موجود ہے تاریخِ نجد و حجاز وہ تقریباً آٹھ سو سفے کی کتاب ہے اس وقت کے اخبارات اور تاریخِ کتابوں کے حوالوں سے انہوں نے بتایا ہے کہ محمد بن عبدالوحاب نجدی نے کس طرح فتنہ پھیلا ہے تاریخِ نجد و حجاز پھر ان کے ماننے والے کس طرح انگریزوں سے مل گئے اور انہوں نے سلطنتِ عثمانیہ جو انہوں نے ختم کیا اور ہمیشہ کے لیے دنیا سے اگر خلافت ختم ہوئی ہے اور سلطنتِ عثمانیہ کے جو تصبر ختم ہوا ہے اس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ نجدیوں اور سعودیوں کا تھا یہ اس کتاب میں سارے حوالے موجود ہیں ثبوت موجود ہیں آپ اسے پڑھ سکتے ہیں تاریخِ نجد و حجاز اور انٹرنیٹ پر اگر آپ سلطنتِ عثمانیہ لکھ کر سرچ کریں اور عثمانیہ جو ترکی کی حکومت تھی اور پوری دنیا میں حکومت تھی اس کے زوال کے اسباب پڑھیں تو وہاں پر انٹرنیٹ پر کئی حوالے موجود ہیں کہ انگریزوں کا اور سعودیوں اور نجدیوں کا معاہدہ ہوا کیونکہ انگریز یہ سمجھتے تھے کہ جب تک مکہ اور مدینے میں عثمانی سلطنت کا اثر و رسوخ ہے خلافت ختم نہیں ہو سکتا اگر ترکی میں ان کی حکومت ختم ہو گئی دنیا میں ختم ہو گئی اگر مکہ مدینے میں وہ رہے تو کبھی بھی مسلمان متحد ہو کر دوبارہ ایک سلطان پر ایک خلیفے پر وہ سب جمع ہو جائیں گے تو انہیں یہاں سے ختم کرنا تھا اب انگریز مکہ مدینے میں خود حکومت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے تو پھر اس لیے انہوں نے کیا کیا انہوں نے نجدیوں اور سعودیوں سے معاہدہ کیا اور چند ہزار پاؤنڈ کے اندر یہ بگ گئے اور انہوں نے جنگ کی انیس سو چوبیس پچیس و چھبیس ان تین سالوں میں خون ریز جنگے ہوئی ہیں سلطنت عثمانیہ اگر چاہتے تو وہ مکہ مدینے میں اپنی حکومت برقرار رکھتے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مکہ مدینے کا دب نہیں کر رہے بہت خون ریزی ہو رہی ہے تو انہوں نے پھر اپنی خلافت اور اپنی سلطنت کے خاتمے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ ہم مکہ اور مدینے کی بے حرمتی نہیں دیکھ سکتے اور وہ تبرکات لے کر اسٹمبول چلے گئے اور آج بھی وہ تبرکات اسٹمبول کے اجائب خانے میں موجود ہیں یہ کوئی تاثب کی باتیں نہیں ہیں جذباتی باتیں نہیں ہیں یہ تاریخی حقائق ہیں جن کو سب ہی مانتے ہیں دنیا کی یہ تاریخ کا حصہ ہے اور تاریخ جو ہے وہ حقیقت کے پردے اٹھا دیتی ہے اس مذہب کا بانی محمد بن عبدالوحب نجدی تھا جس نے تمام عرب خصوصاً حرمین شریفین میں بہت شدید فتنیں پھیلائے علماء کو قتل کیا یہ بات اللہ و شامی نے لکھی ہے فتح و شامی کتاب الجہاد میں چھٹی جل سفر نمبر چار سو پر یہ بات لکھی ہے کہ محمد بن عبدالوحب نجدی نے بہت فتنیں کیے علماء اہل سنت کو قتل کیا اور ان کو مشرق اور مرتد کہہ کر ان کی گردنیں اڑا دیں یہاں تک کہ انہوں نے لکھا بذروں نے کہ اس زمانے میں یہ تھا کہ مکہ مدینہ میں ازان کے بعد السلام علیہ کا یا رسول اللہ پڑھا جاتا تھا مدارات بنے ہوئے تھے تو انہوں نے کئی مدارات کو شہید کیا اور جو معزل وہ منارے پر چڑھتا اور ازان کے بعد وہ جب یہ پڑھتا السلام علیہ کا یا رسول اللہ وہ نیچے اٹھتا تھا تو اس کو قتل کر دیتا اور کہتے ہیں یہ مشرق ہے صحابہ اکرام اور آئیمہ اور علماء اور شہدہ کی قبریں کھود ڈالی یہاں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حضور داتا گنج بخص کہ مدار اقدس سے بم دماغہ ہو گیا تو جن لوگوں نے بھی کروایا ان کا عقیدہ کیا ہے پتہ ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جتنے مدارات پاکستان میں ہیں اور انڈیا میں ہیں ان کو وہ سومنات کا مندر کہتے ہیں اپنی کتابوں میں لکھا ہے یہ سومنات کے مندر ہیں اور ان کو مٹانا اور ان کو ختم کرنا یہ ہمارا دینی فریضہ ہے اور ان کا یہ عقیدہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو مدار پر حاضری کے لیے جاتا ہے وہ کافر ہے وہ مشرق ہے تو اس لیے اگر وہ داتا دربار پر بم دماغہ کرتے ہیں تو جتنے مسلمان مرتے ہیں انہیں اس کا کوئی افسوس نہیں کیونکہ وہ ان کو مسلمان نہیں مانتے ان کو مشرق مرتد اور کافر مانتے اس لیے تو پھر بعد میں ان کے جو رسالے چھپے اس میں انہوں نے کوئی داتا دربار کے بم دماغہ کوئی افسوس کا اجارہ نہیں کیا بلکہ لکھا ہے اب دیکھیں کتنا ظلم ہے انہوں نے لکھا لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مزار بچا سکتے ہیں تو ہم دماغے سے نہیں بچا سکیں تو کتنی بے وقوفی والی بات ہے اگر یہی اختیار کی دلیل ہو تو کل کو کوئی کافر یہ کہے گا جو اللہ کو نہیں مانتا ہوگا وہ کہے گا مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بچاتا ہے اللہ اپنی مسجدوں کو نہیں بچا سکتا تو یہ کوئی طاقت کا میار نہیں ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ حقیقی طاقتور تو اللہ تعالی ہے اور انبیاء اور اولیاء کو جو طاقتیں ہیں وہ اللہ کی عطاسے ہیں اور جب اللہ چاہتا ہے تو وہ اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں کیا عقیدہ ہے جب اللہ چاہتا ہے تو وہ اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں صحابہ کرام اور آئیمہ اور علماء اور شہدہ کی قبریں کھوٹ ڈالی روزہ انور کا نام معاذ اللہ سنم اکبر یعنی بڑا بت رکھا آج بھی نجدی یہی کہتے ہیں کتابوں میں نہیں لکھتے لیکن اندروں نے خانا آپ کو بتائیں ان کا عقیدہ ہے کہ مزار کے اوپر گمبت بنانا بدت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مزار اقدس پر گمبت ہے تو یہ گمبت خضرہ کی دشمنی ان کے دلوں میں ہمیشہ سے بھری ہوئی ہے یہ جو لٹریچر بھی شائع کرتے ہیں کہ یہ گمبت شہید کرنا چاہیے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے ونہ ان کے نزدیک یہ گمبت انہوں نے لکھا ایک لٹریچر میں نے پڑھا ہے انہوں نے مکہ اور مدینے میں مفت اس کو شائع کیا تھا اور مفت بڑھا تھا اس میں لکھاتا ہے یہ سبز گمبت پوری دنیا میں شرک پھیلانے کا ذریعہ ہے نعوذ باللہ منزال اس کو ختم ہونا چاہیے اور اسی طرح جو رسول اللہ کے روز اقدس کا سنیری جالیاں ہیں اس کو بھی یہ شرک کا ذریعہ کہتے ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ مزار کے سامنے جالیاں لگانا یہ بھی حرام ہے اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو روز اقدس ہے وہ مسجد نبی شریف کے اندر ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر مزار ہونا یہ بھی شرک ہے لیکن یہ سارے عقائد کے باوجود بھی یہ حکومت کے بہت سارے معاملات میں مجبور ہیں کیونکہ اس وقت ان کی جو معاملات ہیں وہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہیں ایک ہے گورنمنٹ ایک مذہبی معاملات انگریزوں نے مذہبی معاملات نجدیوں کو دیئے اور گورنمنٹ کے معاملات سعودیوں کو دیئے سعودی جو ہیں ان کا مشن صرف و صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بادشاہت کو قائم رکھیں اور نجدیوں کا مشن یہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو کافر مشرق اور بیدتی کہیں تو جہاں جہاں سعودی گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس سے ہماری گورنمنٹ کا نقصان ہوگا تو وہ پھر انہیں منع کر دیتی ہے تو سنیری جالیاں شہید کرنا یا سبز گمبت شہید کرنا وہ جانتے ہیں کہ جس دن یہ ہوا مسلمان ایک طوفان بن کر اٹھیں گے اور سعودی گورنمنٹ کو ختم کر دیں گے اس لئے وہ اپنی گورنمنٹ کے تحفظ کی خاطر ان کے ان فتحوں کے باوجود بھی وہ ماننے کے لئے تیار نہیں کہ اس سے بہت بڑا انتشار ہوگا اور ہم مسئیبت میں آ جائیں گے روزہ انور کا نام معاذ اللہ سنہ میں اکبر رکھا تھا یعنی بڑا بت اور تنہ تنہ کے ظلم کی ہے جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے حضور اخدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی کہ نجد سے نجد سے فتنیں اٹھیں گے اور یہ شیطان کا گروہ نکلے گا یہ حدیث بخاری شریف کتاب الفتن حدیث نمبر سات ہزار چورانوے سیون تھاوزن اور نائنٹی فور صفحہ نمبر پانچ سو بانوے پر ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا نجد سے فتنیں اٹھیں گے اور یہ شیطان کا گروہ ہوگا وہ گیارہ وہ گروہ بارہ سو سال کے بعد یہ ظاہر ہوا علامہ شامی علی رحمہ نے فتاوہ شامی میں وہابیوں کو خارجی لکھا جیسا کہ فتاوہ شامی جلد چھے صفحہ نمبر چار سو پر یہ عبارت موجود ہے اس عبدالوہاب کے بیٹے محمد بن عبدالوہاب نجدی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام کتاب التوحید رکھا جس میں توحید کا ذکر نہیں ہے انبیاء اور اولیاء کی توحین کا ذکر ہے یعنی ان کے نزدیک انبیاء اور اولیاء کی توحین یہ توحید ہے انبیاء اور اولیاء کی عزمت اور طاقت کو نا ماننا یہ توحید ہے اس کا ترجمہ ہندوستان میں اسماعیل دہلوی نے کیا جس کا نام تقویتالایمان رکھا اور ہندوستان میں اسی اسماعیل دہلوی نے وہبیت پھیلائی ان وہبیوں کا ایک بہت بڑا عقیدہ یہ ہے کہ جو ان کے مذہب پر نہ ہو وہ کافر مشرک ہے جو ان کے مذہب پر نہ ہو وہ کافر مشرک ہے یعنی جو بات وہ صحیح مانتے ہیں وہ صحیح ہے اور جس بات پر وہ نہیں مانتے اور کوئی کہے کہ آپ غلط کہتے ہیں تو وہ اس کو مسلمان ماننے کے لئے تیار نہ گئیں یہی وجہ ہے کہ بات بات پر محض بلا وجہ مسلمانوں پر شرک اور کفر کا حکم لگایا کرتے ہیں اور تمام دنیا کو مشرک بتاتے ہیں چنانچہ تقویت الایمان صفحہ نمبر پینتالیس اس کی عبارت کو غور سے سنیے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ وہبیوں اور دیوبندیوں کے عقائد کی بنیاد کیا ہے تقویت الایمان یہ وہبیوں اور دیوبندیوں کی عقائد کی بنیادی کتاب ہے جو اسماعیل دہلوی نے لکھی اس کے صفحہ نمبر پینتالیس پر لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا اس ہوا کے نازل ہونے سے ساری دنیا کے مسلمان مر جائیں گے جو ساری دنیا سے مسلمانوں کو اٹھا لے گی حدیث باغ میں ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت آنے سے چالیس سال پہلے ایسا ہوگا کتنے سال پہلے ہیں ایک ہوا چلے گی جو بغل کے نیچے سے چلے گی اور اس ہوا کے چلنے سے جس کے دل میں بھی رائے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ انتقال کر جائے گا پھر پوری دنیا میں کافر اور مشرق ہی مشرق ہوں گے کوئی مسلمان نہیں ہوگا پھر جو قیامت آئے گی کافروں پر آئے گی تو وہ حدیث لکھی اس حدیث کا خلاصہ دوسری حدیث میں ہے کہ وہ قیامت سے چالیس سال پہلے چلے گی لیکن اس نے یہ حدیث لکھ کر اس کا معنی کیا کیا اس حدیث کو لکھنے کے بعد صاف لکھ دیا سو رسول اللہ کے فرمانے کے مطابق ہوا چل گئی اور آج روح زمین پر کوئی مسلمان باقی نہیں ذرا غور کریں وہ ہوا چل گئی اور کیا کہتا ہے اسماعیل دیلوی آج روح زمین پر کوئی مسلمان باقی نہیں اور صدر الشریعہ بدرط طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی عمجد علی خان علی رحمہ کیا تفسرہ کر رہے ہیں ذرا سنیں مگر اس نادان نے یہ نہ سمجھا اس صورت میں تو خود بھی کافر ہو گیا کوئی مسلمان ہی نہ رہا تو پھر خود بھی مسلمان نہ رہا اس مذہب کا رکنِ آزم بنیادی رکن جو ہے وہ ہے اللہ کی توہین اور اللہ کے محبوب بندوں کی تزلیل ہر عمر میں ہر چیز میں وہ وہی پہلو بیان کرتے ہیں جس میں نقص نظر آئے میں نے آپ کو ارز کیا نا حضرتِ عائشہ کی حدیث انہوں نے بیش کی حدیث سے غلط ترجمہ کیا اور کہا کہ جو یہ کہے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا لیکن یہ بتائیے کہ حضرتِ عائشہ کا یہ قول ہے اور وہ رسول اللہ کا فرمان ہے تو فوقیت کس قول کو ہوتی ہے اگر صحابی کے قول اور رسول اللہ کے فرمان میں تضاد ہو تو ہم عمل کس پہ کریں گے رسول اللہ کے فرمان پر وہ حدیث صحیح بھی ہے اور حضرتِ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ جو حضرتِ عائشہ سے زیادہ علم رکھتے ہیں اور پھر حضرتِ عائشہ کی حدیث کا مانا بھی یہ نہیں ہے لیکن کبھی آپ نے آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی وعبی دیوبندی نے کسی اہلِ حدیث نے کسی تبلیغی جماعت والے نے آپ کو میسیج وہ والی حدیث کیوں کبھی نہیں کیوں وہ حدیث پڑے گا تب بھی وہ بھول جائے گا کہ حضرت عبداللہ بن عباس صحیح سنت کے ساتھ روایت ہے کہ اس کی سنت کو تمام چودہ سو سال میں تمام محدثین نے تسلیم کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا میں نے اپنے رب کو دو مرتبہ دیکھا تو یہ حدیث کبھی آپ کو کوئی میسیج نہیں کرے نہ ان کو یہ حدیث یاد ہوگی تو یہ وہ چیزیں یاد رکھتے ہیں جنس میں انہیں نقص نظر آتا ہے حقیقت میں اس میں بھی نقص نہیں ہوتا یہ اپنی غلط فہمی کی وجہ سے نقص سمجھتے ہیں اس مذہب کے جو سرگروہ ہیں یعنی جو اس کے سردار ہیں پیشمہ ہیں ان کے بعض اقوال جو صدر شریعہ فرماتے ہیں میں یہاں پر نقل کر رہا ہوں تاکہ ہمارے عوام بھائی ان کی دلی خباستوں کو جانیں اور ان کے جال سے وہ بچیں ان کے جبہ و دستار پر نہ جائیں برادرانِ اسلام بغور سنیں اور میزانِ ایمان میں تولیں ایمان کے طرازوں میں تولیں کہ ایمان سے زیادہ عزیز مسلمانوں کے نزدیک کوئی چیز نہیں اور ایمان اللہ اور رسول کی محبت و تعظیم کا نام ہے ایمان کے ساتھ جس میں جتنے فضائل پائے جائیں وہ اسی قدر زیادہ فضیرت رکھتا ہے اور ایمان نہیں تو مسلمانوں کے نزدیک وہ کچھ وقت نہیں رکھتا اگرچہ کتنا ہی بڑا عالم زاہد دنیا کو چھوڑنے والا بنتا ہو مقصود یہ ہے کہ ان کے مولوی اور عالم فاضل ہونے کی وجہ سے انہیں تم اپنا پیشواں نہ سمجھو جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں کیا یہودیوں عیسائیوں ہندووں میں بھی ان کے مذہب کے عالم نہیں ہیں یہ دنیا کو چھوڑنے والے نہیں ہوتے کیا تم ان کو اپنا پیشواں تسلیم کر سکتے ہو ہرگس نہیں اسی طرح یہ لا مذہب بد مذہب بد عقیدہ کسی طرح تمہارے پیشواں نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایمان کی حفاظت نصیب فرمائے یاد رکھیے مسلمانوں پر کفر اور شرک کا الزام لگانا بدد کا الزام لگانا بہت بڑی دشمنوں کی سادش ہے کہ مسلمانوں میں انتشار